اللہ کے واسطے دکھاتا ہوں ان کی تھوڑی سی کلپ دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی ہمیں ملنے کے لئے نہ آئے اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں اور اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں اللہ کے واسطے پلیز ہمیں گاؤں میں اور ہمارے گھر پر ملنے نہ آئے جی تو دوستو دیکھا آپ نے کہ انہوں نے معافی مانگیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی نہ آئے ہمیں ملنے کے لئے تو ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کے گاؤں کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں وہاں کی عورتوں کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایسا نہ کیا کریں کیونکہ ہر بندے کی اپنی ایک نیجی لائف بھی ہوتی ہے ان کی عزت نفس بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے ہر گھر کی اپنی عزت ہوتی ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کیمرہ اٹھا کر ان کے گاؤں میں چلے گا یہ دیکھیں جی اپنے ویوز کی خاطر یہ دیکھیں جی ہمارے یہ مباشر بھائی کا جو گاؤں ہے اس میں اس میں عورتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اس میں سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے معافی مانگی تھی کہ ہمارے گاؤں میں آ کر کوئی بندہ ویڈیو نہ بنایا لیکن لوگ بعد نہیں آتے ان کو ملنے کے بہانے جاتے ہیں وہاں پر خفیہ طور پر ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں پھر بعد میں اپنے اپنے چینلز میں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں ان کو گاؤں میں لوگوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے پنچائت میں ان کو بلایا گیا تھا اس کی وجہ سے بھی ان کو کافی شرمیندگی کا سامنا کرنا پڑا جو ان کی وجہ سے ان کے گاؤں کی عورتوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر جا رہی ہیں حالانکہ وہ لوگ خود عورتوں کی ویڈیوز نہیں اپلوڈ کرتے لوگ ان کے گاؤں میں جا کر ویڈیوز بگرہ بنا کر ان کو ملنے کے بہانے جاتے ہیں ان کے گاؤں کی ویڈیوز بناتے ہیں وہاں پر اس کی وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے معافی مانگیا کہ ہم سے ملنے کے لیے کوئی نہ ہے اب دیکھیں آپ لوگ خود ہی اندازہ کر لیں کہ 3 ملین سے اباب ہے ان کے سبسکرائبر ان کے بھائیوں کے اتنی زیادہ عوام ہیں ان میں سے اکثر لوگ جاتے ہیں بھی ایک لوگوں کو مسائل بھی کرنے پڑتے ہیں اگر ایک بندہ نیجی لائف ہے اس کی اگر مصروفیت ہے اگر کچھ لوگ ملنے کے لیے آگئے ہیں تو وہ نہیں مل سکا تو وہ اس کو برا بلا کہیں گے کہ یہ ہمیں ملا نہیں ہم سفر کر کے ہے یہ کہا کے اب یہ ایک دن میں دس لوگ بھی آئے ہیں تو ایک بندے کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے اتنا تو ایسے کیسے ان سے مل سکتا ہے ہاں یہ ایک بات ہے کہ ان کو ملنا چاہیے لیکن اس میں وہ اپنا ٹائم پیڑڈ رکھ لیں کہ جب کبھی سی ٹی میں جا رہے ہیں یا ہفتے میں ایک بار کوئی ایسی جگہ منتخب کر لیں کہ وہاں پر وہ ایک دو گھنٹے کے لیے چلے جائے کریں وہاں پر بیٹھ کے وہ لوگوں سے مل لیں اپنے فین کے ساتھ کیونکہ اپنے جو ان کے سبسکرائبر ہیں ان کو بھی ملنے کے لیے چاہت ہوتی ہے کہ ہم بیشر بھائی کو ملنے کے لیے جائیں ان سے ملیں ان سے باتیں کریں تو ایسا کوئی سیٹ اپ ہو جانا چاہیے تھا کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن کے لیے وہ اپنا ٹائم نکال لیں دو تین گھنٹے جس میں وہ اپنے سبسکرائبر کے ساتھ اپنے فین کے ساتھ مل سکیں تو میری تو یہی اتنی سی بات ہی کہ آپ لوگ بھی سمجھیں ان کی بات کو بھی سمجھیں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں یہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہیں وہ اپنی جگہ پر مجبور ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں سے وہ نہیں مل سکتے تو لوگ زبردستی ان کے گاؤں میں چلے جاتے ہیں ان کے گھروں کے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو امید ہے آپ لوگ بات کو سمجھ گئے ہوں گے اللہ حافظ